ایک آیت پر غور پرگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین انشاءاللہ آج اس آیت پر میں اور آپ غور کریں گے سور بخران سور نمبر دو کی آیت نمبر چوبیس ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو آغا کرتے ہیں جو خران مجید کا انکار کرتے ہیں خران مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور خران مجید کے مطالعے اپنے خیصلے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ کافر کہتے تھے کہ ہم اجیدتا خران بنا کر لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے کر آؤ لیکن اگر تم خران نہیں لے کر آسکتے اور ہرگز نہیں لائسکتے تو اللہ تعالیٰ آغا کرتے تھے اسے تمام لوگوں کو پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکوگے تو اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتر ہیں اور وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ناظرین قرآن اندازہ لگائی ہے کافر صرف وہی شخص نہیں ہوتا جس کے ماتھے پر کوئی تیلک ہو ناظرین اکرام اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسلمان اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور چیز کو کسی اور پتھر یا مورتی کو شریع ٹھرا دے ایسا آدمی بھی اسلام سے قادش ہو جاتا ہے شرک کرنے والا ہو جاتا ہے کفر کرنے والا ہو جاتا ہے اور ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے فرما اس آیت میں کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں عقیقت میں جہنم کی آگ ایسے ہی لوگوں کے لئے تیار کی گئے اور اس کا اندن کیسا ہے جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی وہ پتھر ہوں گے گندک کے پتھر اور کیا چیز ہوگی کافر گنہگاروں کو جہنم میں دال دیا جائے گا جسے جہنم کی آگ بھڑکنے لگے گی ناظرین اکرام کہیں ایسا نہ ہو آپ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی پتھر بھی آپ کا یقین ہے ایسا کرنے والے لوگ ہی ناظرین حقیقت میں مشرق اور کافر ہوتے ہیں اپنے آپ کو شرق سے دور رکھئے اپنے آپ کو کفر سے دور رکھئے اللہم انہا عوض بکا من الكفری والفقر اے اللہ ہمیں کفر سے اور فقر کے شرط سے بچا لے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا